کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوال ہے محمد صاحب یہ ٹریڈنگ جائز ہے اگر نہیں تو پھر سٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ کیسے جائز ہوگی ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تو کمپنی کے ایسیٹس ہوتے ہیں اور کمپنی ایک حقیقی وجود رکھتی ہے اور اس کے ایسیٹس کی نمائندگی شیئرز کرتی ہیں تو وہ فکسٹ ایسیٹس بھی ہوتے ہیں اور لیکویڈ ایسیٹس بھی ہوتے ہیں کمپنی کے اساسوں میں آپ شریک ہو جاتے ہیں وہ صرف ایک فرضی بات نہیں ہے آپ اس کمپنی کے شریک رہ کر اس کا جو سالانہ نفع ہوتا ہے اس کے حصے دار بھی بن رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کسی کو اپنا شیئر فروخت کرتے ہیں تو وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ فروخت نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اس کمپنی میں آپ کا جو پھیلا ہوا حصہ ہے کس حصے کو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو حقیقی مال کی نمائندہ ایک چیز ہے جہاں تک کرپٹیو کرنسی کی بات ہے تو یہ کسی اور مال کی نمائندگی نہیں کرتی یعنی یہ ڈالر کی نمائندہ نہیں ہے نہ روپے کرنسی کی نمائندہ ہے نہ کسی اور کمیوڈیٹی کی یہ رسید ہے یہ بزاعت خود ایک چیز ہے اور اس چیز کا جو وجود ہے وہ وجود محض اعتبار سے پیدا ہوئے دیکھیں سافٹ ویئر ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن سافٹ ویئر کی دو قسمیں ایک سافٹ ویئر وہ ہے جو اپنے اندر ذاتی افادہ رکھتے ہیں مثلا کمپیوٹر پروگرامز ہیں ان پیج ہے ورڈ ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے ہم اس سے ایک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ایک ایپ ہے مثلا ایزی پیسہ کی ایپ ہے اس سے ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اس سے اپنی رقم ہم دوسری جگہ بیچ سکتے ہیں تو سافٹ ویئر ایک تو وہ ہیں جن کے اندر ذاتی افادہ موجود ہے سافٹ ویئر ہے کہ جس کا کوئی ذاتی افادہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ایک لوگوں کی ایک جماعت نے کچھ مخصوص لوگوں نے اس کو یعنی ایک ویلیو اعتبار کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اتنی ویلیو ہے تو یہ محض ایک اعتباری چیز ہے اب اس اعتباری چیز کو جب لوگ ویلیو دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ اگرچہ حال علم کے درمیان چل رہی ہے کہ اس کو ہم مال مانے یا نہ مانے لیکن زیادہ تر اہل علم اب اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ مال تو ہے لیکن مال ہو کر پھر یہ کرنسی ہے یا یہ کموڈیٹی ہے تو کرنسی کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط زیادہ تر اہل علم کی رائے میں اس کے اندر نہیں پائی جائے اس لیے یہ کرنسی نہیں ہے اور یہ کموڈیٹی چونکہ ہے تو اگر کسی کے پاس یہ اساسیں ہیں تو اس پر اس کی زکاة بھی لازم ہوگی باقی اس کی ٹریڈنگ کی اجازت ہمارا مشورہ ہم فتوے میں نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے اس بات کا کہ اموال الناس مسلمانوں کے اموال جو ہیں وہ ضائع ہو جائے تو اس وجہ سے اس کا مشورہ دارالفتہ سے نہیں دیا ہے